محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں بڑا ہی قیمتی نسخہ رکھنے کے لیے چاہ رہا ہوں اور یہ نسخہ نامردی کے تعلق سے ہے وہ نوجوان یا وہ افراد جنہوں نے بچپن میں نادانی کی وجہ سے غلط دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یوں سمجھے گا کہ انہوں نے ہست میتون اتنا کیا مشتزنی اتنی کی ہاتھ سے غلطیاں اتنی کی کہ اب وہ شادی کے لائق نہیں رہے یا مالی جی شادی ہو بھی گئی گھر والوں نے زبردستی کر دی یا کسی بھی صورت سے شادی ہو گئی اب شادی کے بعد نفس کے اندر تناؤ آنا بلکل بند ہو گیا ہے اور اسٹینڈنگ پاور بلکل ختم ہو چکی ہے اور یوں سمجھے گا کہ چھوٹا پن پتلہ پن یہ ساری پریشانی آپ کو آ چکی ہیں منی بلکل پانی کی طرح پتلی ہو چکی ہے بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور بیوی شکایت کر رہی ہے یا آپس میں ناراضی ہو رہی ہے یا بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کی شادی ہو گئی انہوں نے پہلے علاج نہیں کیا اور اب بیوی جو ہے طلاق مانگ رہی ہے اور بولے ہیں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں تو اگر آپ کیوں ایسی نوبت آ چکی ہے میں سب سے پہلے دعا کروں گا کہ اللہ پاک سب کا گھر بسائی رکھے اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ پاک اس پریشانی کو دور فرمائے تو دیکھئے گا اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے تو پھر یہ ماجون جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جسے کہ انتشار کا نہ ہونا ایریکشن بلکل نہ آنا سمجھے منی پانی کی طرح پتلی ہو جانا یا پتھے بلکل کمزور ہو جانا ٹیڑھا پن پتلہ پن آ جانا ہاتھ کے استعمال کی وجہ سے رگے جو ہیں بلکل خوشک ہو جانا یعنی نصے بلکل سست پڑ جانا تو ان تمام چیزوں کے لیے آج میں آپ کو ماجون زافرانی دینے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کا ریزلٹ اتنا اچھا ہے کہ جو انسان بھی کھاتا ہے اور اس کو کھانے کے بعد جب وہ اپنے اندر طاقت اپنے اندر قوت اپنے اندر پاور دیکھتا ہے تو وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے پھر اسے فکر کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں آتی ہے وہ حق کے زوجیت اچھے سے ادا کر پاتا ہے یعنی بیوی کا حق پھر وہ اچھے سے ادا کر پاتا ہے کبھی شرمندہ ہونا کبھی مایوس ہونا نہیں پڑتا ہے کبھی اپنی نظریں نیچی کرنی نہیں پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو آئیے گا وہ ماجون کیسے ہم نے تیار کیا ہے کون کون سی جڑی بوٹی اس کے اندر ہم نے شامل کی ہیں وہ آپ ذرا یہاں پر اسکین پر نسخہ دیکھ لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر زافران لینا ہے ایک تولہ ٹھیک ہے اس کے بعد گلے زافران تازہ یہ آپ کو لینا ہے دو تولہ پھر جڑ زافران یہ آپ کو لینا ہے ایک تولہ ریگ ماہی خالص یہ آپ کو لینا ہے دو تولہ تخم جوز ماصل یہ آپ لی جیگا دو تولہ سالم مصری یہ آپ لی لیں دو تولہ سفید موسلی یہ آپ لی لی جیگا دو تولہ مستگی رومی یہ آپ اس میں شامل کریں ایک تولہ ورک نقرہ یہ اس کے اندر شامل کریں دو تولہ روغن اکھروٹ یہ آپ شامل کر لی جیگا اس کے اندر چھے تولہ اور روغن پستا یہ آپ شامل کریں تین تولہ کشتہ یا قوت یا شامل کریں اس کے اندر ایک تولہ تمام عدویات بغیر مشک آٹھ پہر خلر کر کے روغنیات میں بھون کر حسب مقدار شہد ملا کر مشک مکس کر لیں سمجھ رہے اور پھر یہ آپ کا ماجون تیار انشاءاللہ ہو جائے گا سمجھ رہے تو یہ ماجون زافرانی آپ کا تیار ہو گیا ہے سمجھ رہے اس کو جو ہے روزانہ صبح شام استعمال کرنا ہے یا ایک ٹائم بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ہی پاورفل ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں بہت سارے یہ خاص جو فوائد تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ نامردی کو بالکل جرسے ختم کر دے گا اور جو بیوی کے لائک نہیں تھے انشاءاللہ تبارہ کا بطلہ اس کو استعمال کرنے کے بعد بیوی کے لائک ہو جائیں گے اگر آپ اس ماجون کو دیکھئے بنوانا چاہتے ہیں تو کسی اچھے ماہر قابل حکیم سے بنوالے یا پھر آپ کے آس پاس میں کوئی حکیم صاحب بنانے والے نہ ملے تو اس ماجون کو بنا بنایا آپ ہمارے پاس سے بھی منگوا سکتے ہیں دیکھو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر نیچے دے دیا ہے اللہ باک اس سے آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے